پاکستان کے کپتان عمران خان اپنی ٹیم کے بھیل بھاو والے ورڈ کپ ٹونامنٹ کے صفہ نامے پر فکر مند ہیں وہ دوبارہ آرام کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی ٹیم آج یہاں زمبابوے سے کھیل رہی ہے کندھے اور گروئن کی بیماریوں سے پریشان عمران جس کی وجہ سے انہیں گزشتہ ہفتے کے آخر میں میل بون میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کے افتتاحی ورڈ کپ میچ سے محروم ہونا پڑا تھا غیر یقینی ہیں کہ آیا آج کھیل کر مزید اشتعال کا خطرہ مول لیا جائے یا اگلے ہفتے اپنے سفر نامے کے زیادہ مطالبہ کرنے والے حصے کے لیے خود کو مناسب طریقے سے تیار کیا جائے عمران نے گزشتہ روز کے ٹریننگ سیشن میں نیٹ میں گیند بازی کے خلاف فیصلہ کیا بجایہ اس کے کہ وہ گراؤن کے وسط میں منیجر انتقاب عالم کے ساتھ کام کرے ال راؤنڈرز میں سب سے بڑے راؤنڈرز میں شامل انتالیس سالہ عمران نے نصف سے بھی کم رفتار سے گیند بازی کی اور وہ خود کو زیادہ محنت کرنے کے لیے بیچین نظر نہیں آئے اگرچہ عمران اس بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ آج کے کھیل کے آغاز سے چند منٹ پہلے تک کھیلتے ہیں یا نہیں لیکن اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہونے سے بہت دور عمران کو احساس ہے کہ پاکستان کے چیف پیس بولر وقار یونس پہلے ہی چوٹ کے ذریعے گھر جانے پر مجبور ہیں دباؤ ان پر اور وسیم اکرم پر ہے میار میں خاطر خاکمی اس وقت واضح ہوئی جب عمران اور وقار گزشتہ اتوار کو ایم سی جی میں ویسٹ انڈینز کے خلاف غائب تھے انہوں نے ڈی سمنڈ ہینس برائن لارا اور اچی رچرسن کو متعدد ناتجربہ کار بیک اپ باولرز کے خلاف دس وکٹوں سے فتح درج کرنے کے لیے نادر محلت دی اس کے بعد عمران جانتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں جب وہ ایڈ لیڈ بھارت سیڈنی اور جنوبی افریقہ برسبن میں انگلینڈ سے کھیلیں گے اگر عمران آج کھیلتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ٹیم کی زمبابوے کی طرف واضح گھبراہت ہوگی زمبابوے اپنی مقروب بلے بازی کے لیے مشہور ہے اور اتوار کو نیو پلی مات میں سری لنکا کے خلاف انڈی والر کی غیر معمولی اننگز کے پیچھے کے عداد و شمار پہلے ہی پاکستان ٹیم کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں والر جیسے بلے باز جو پنتالیس گیندوں پر ناٹ آوٹ تراسی رنس بنا سکتا ہے جس میں نوچو کے اور تیم چھکے شامل ہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اسی طرح زمبابوے کا یہ ثابت کرنے کا جذبہ یقینی ہے کہ وہ ٹیسٹ سٹیٹس کے مستحق ہے اور ورڈ کپ میں اپنے پہلے بڑے حریفوں کے خلاف ہمت اور استقامت کی ترغیب دے گا زمبابوے نے دو سال قبل انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں مکمل حیثیت کے لیے درخواست دی تھی اور یہ محسوس کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کی واپسی سے قبل انہیے اجازت دینا بہت اہم تھا اس بات پر تشویش تھی کہ زمبابوے کے اچھے کھلالیوں کو جنوبی افریقہ شکار کرے گا جبکہ خاص طور پر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کو جمہوریہ کے اشارے پر زمبابوے کا دورہ کرنے کی ترغیب نہیں ملے گی زمبابوے اب بھی مصبت جواب کا انتظار کر رہا ہے زمبابوے دورہ